لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری انسانیت کے لیے عصوہ حسنہ ہے اہم پہلی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کی زندگی میں تکلیف نہ ہو تکلیف سب کی زندگی میں آتی اگر کہیں خوشی ہے تو اس گھر سے کوئی اس کا محبوب بھی اٹھا ہے کہیں معاش کا مسئلہ ہے تو کہیں صحت کا مسئلہ ہے کہیں اپنا مسئلہ ہے تو کہیں اپنی اولاد کا مسئلہ ہے یہ دنیا ہے اس دنیا کی اگر حقیقت سمجھو تو یہ بات سامنے رکھنی ہوگی کہ اس دنیا میں تکلیف آیا کرتی ہے اس لئے جب زندگی میں کوئی مسئیبت آئے نا تو آدمی خیال کرے کوئی گھر بھی اس مسئیبت سے خالی نہیں ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی اندار اس کی تکلیف ہے کہیں معاشی پرشانی نہیں ہے تو صحت کا مسئلہ ہے کہیں صحت کا مسئلہ نہیں تو اولاد کا مسئلہ ہے کہیں اولاد کا مسئلہ نہیں تو کوئی گھر سے اس کا محبوب تو وہاں سے اٹھا ہوگا یہ ہوگا تو یہ اس دنیا کا حصہ ہے کبھی مال میں تکلیف آتی ہے کبھی بدن میں آتی ہے کبھی گھر میں آتی ہے کبھی بچوں میں آتی ہے کبھی اہل و عیال میں آتی ہے آتی ہے بھائی لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو یہ بھی خیال لکھو کہ بسوقات اللہ کسی بندے کے ساتھ اچھائی چاہتے تو اس کی زندگی میں تکلیف آ جاتی ہے اگر کوئی آدمی اپنی نبی کی اس بات کو سوچے تو اسے تکلیف کے اندر بھی سکون آ جائے گا مصیبت مصیبت نہیں رہے گی اس میں بھی راحت مل جائے گی بچہ میلہ کو چلہ ہوتا ہے امی اس کو نلا رہی ہوتی ہے اور رو بھی رہا ہوتا ہے بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن سب سمجھ رہے ہیں اس تکلیف میں اس بچے کی راحت ہے ایسے ہی ہوتا ہے بسوں کا ڈاکٹر کلیجہ نکال لیتا ہے دل نکال لیتا ہے کسی بڑی تکلیف ہے لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اس کے بعد مجھے صحت مل جائے گی تو ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرے گا اس نے دل نکال کے باہر رکھ دیا اور اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور کوئی اجنبی آدمی سوئی چب ہو دے لڑنے لگ جائے گا کیوں؟ اس نے بغیر مقصد کی سوئی چب ہوئی ہے اسے یہ جانتا نہیں ہے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا اس نے پیٹ کار دیا اس کو فیز بھی دے رہا ہے شکریہ بھی دے کر رہا ہے اور کوئی اجنبی آدمی سوئی چب ہو دے نراض ہو جائے گا ہاں میرے عزیزو زندگی میں تکلیف آئے گی لیکن اگر اللہ کی رحمت پر نظر ہوگی کہ وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر شکوی نہیں ہوں گے اللہ کا شکر داؤ پھر مولا سے شکایت نہیں ہوگی مولا کے اور قریب ہو جائے گا جیسے ڈاکٹر بھی قدیب ہوتا ہے زندگی بربسہ وقت اس کا احسان مند رہتا ہے زندگی بربسہ وقت اس کا شکر گزار رہتا ہے اگر اللہ تعالی کو پہچانتا ہوگا اس کی رحمت اس کا پیار اس کی شفقت اس کی محبت یہ پہچانتا ہوگا نا اور پھر تکلیف آئے گی تو اللہ کے شکوے نہیں کرے گا شکایت نہیں کرے گا اللہ کے اور قریب ہو جائے گا اور بھائی یہی علامت ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والی مصیبہ تکلیف بھی اس کی حق میں رحمت ہے یہی علامت ہے یہی نشانی ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والی تکلیف بھی اس کی حق میں رحمت ہے اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے جیسے ماں اپنے بچے کے میلے کو چہلے کپڑے اتارتی ہے سابن لگاتی ہے نلاتی ہے رو رہا ہوتا ہے لیکن سب جانتے ہیں ماں محبت کر رہی ہے ماں اسے چمکانا چاہتی ہے اور خوبصورت لباس پہنانا چاہتی ہے تو اگر اللہ کی رحمت پہ نظر ہوگی اس کی شفقت پہ نظر ہوگی اس کی محبت پہ نظر ہوگی اس کی پہچان ہوگی تو تکلیف بھی راحت کا باعث بن سکتی ہے اور تکلیف تو آنے بھائی سب کی زندگی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جھوپنی والوں کی زندگی میں آتی کوٹھی والے کی زندگی میں نہیں آتی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خوشحال گھرانوں میں نہیں آتی غریب گھرانوں میں آتی یہ نہیں ہوتا سب کے گھروں میں آتی لیکن وہ تکلیف راحت بن جائے اور وہ تکلیف تکلیف کمائی بن جائے اس تکلیف میں بندہ اپنے مولا کے اور قریب آ جائے تو اللہ کی نبی نے بتایا وہ پیارے نبی نے بتایا ہے تکلیف تو اس دنیا میں آنی ہے دنیا میں رہ رہا ہے جنت میں نہیں رہ رہا ہے دنیا میں دونوں چیزیں آتی ہیں نعمت بھی ہوتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے آتا بھی ہے کوئی جاتا بھی ہے صحت بھی ہوتی ہے بیماری بھی ہوتی ہے حالات بدلتے رہتے ہیں ہمیشہ یقصانی رہتے ہیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہیں یہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اس کے تو ہر حال میں کمائی ہے اور اس کا تو ہر حال میں نفع ہے اگر اللہ اسے کوئی دیتا ہے اور یہ مولا کا شکر گزار بندہ بنتا ہے احسان شناس بندہ بنتا ہے اور اس کے گنگ آتا ہے اس کی تعریف اور حمد کے اور اللہ کچھ لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے لی ہے تو یقیناً اس میں مل لی کوئی خیر ہوگی صبر کر لیتا ہے فرمایا اس مسلمان کا تو دونوں حالوں میں نفع ہے ہر حال میں نفع میں تکلیف میں بھی راحت میں بھی بیماری میں بھی صحت میں بھی اور سچ بتاؤں جینے بھی بھی اس کا مزہ ہے مرنے بھی بھی مزہ ہے اس کا نہ جینے میں گھاٹا نہ مرنے میں گھاٹا اللہ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرما دے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرمائے اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے